بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone welcome to food resto آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بیف کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنانے میں یہ جتنی آسان ہے ٹیز میں اتنی ہی لا جواب ہوتی ہے آپ ایک پر یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی موسٹ فیبریٹ ہو جائے گی تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑھائی میں میں نے ایک کلو پیف ڈال دیا ہے اس میں ہم نے ہاف کپ آئل ایڈ کر دیا ہے کور کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لئے پکا لینا ہے وان ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ وہ آئیڈ کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں دو کپ پانی آئیڈ کر دینا ہے تقریبا 35 منٹ کے لئے پکا لیا ہے تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے گل جائے اس کے بعد آدھا کلو اس میں ٹرماتر جن کو ہاف کٹ کر دیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور وان ٹی سپون یا ہزوزائی کا نمہ کیٹ کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے اس کو سٹیم دے دیں گے سٹیم دینے سے ہمارے ٹرماتر کی جو سکن ہوگی وہ اترنا شروع ہو جائے گی سکن کو ہم نے ریموٹ کر دینا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے اس کو ہم نے تب تک بھوننا ہے جب تک کہ آئل سیپریٹ ہو جائے گا آخیر میں ہم نے اس میں تھوڑی سی جولین کٹ کی ہوئی ہری مرچ اور ادھاک ایڈ کر دینی ہے اور انڈ دیٹ سٹ آپ کا مزیدار چکن چرسی کڑھائی بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ یا ٹوٹی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اور یہ وائٹ آئیس کے ساتھ بھی بہت مزیدار لگتے ہیں بہت ہی کم مسالوں میں یہ تیار ہوا ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیپ سپورٹنگ تھانکیو سو مچ فور ووچنگ